خط خط کس طرح لے جائے کبوتر یار دیوار پر خط کا مضبوح ہوپروں پر اور پرکٹے دیوار پر ایک بہت پرانی دولائی نے مجھے یاد آگئی کبوتر کا جو ہے زمانے میں ہارے پورے شروع سے اب تک بہت ذکر آیا ہے پہلے جو ہے چٹھری کو پہنچانے کے لیے کبوتر کا بہت اسمال ہوتا تھا اور آج بھی آپ نیوز میں سنتے کہ کبوتر کے پیر میں کسی دے کچھ مایکرو فون باندھ کے بھیج دیا بورڈر پر کبوتر پکڑا گیا یہاں آگیا تو جو کبوتر ہے جو پیجن ہوتے ہیں ان کا جائے ہمارے جیون کے در بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے بہت زیادہ ایسوسییٹڈ ہے ساتھیوں اور ان کو جو ہے جو کبوتر ہوتے ہیں یہ کتنے شب اور کتنے اشب واسطو کے حساب سے کیا کرنا چاہیے کیا سچائی کیا غلط کیا ٹھیک ساتھیوں آج جو بتانے والا ہوں اس کے میں نے چار سو ساڑھے چار سو سے زیادہ میں نے سکین کیا ہیں کبوتروں کے جنگلی کبوتر کے سکیننگ ہوتی ہے ہمارے پاس کمپیوٹر سکیننگ سسٹم ہوتی ہے اس میں نے پایا ہے تب مجھے پتا چلا کہ یہ کتنے شب ہوتے ہیں اور کتنے اشب ہوتے ہیں آج اسی پر پکاش ڈالوں گا میں کہ یہ کبوتروں کا کیا مہتو کیا اشب اور کیا اشب کیسے ان سے چھٹکارہ پائیں کیسے ہمارے گھر میں آئیں کیسے ان کو دانہ ڈالنا چاہیے یہ سب باتیں آپ کو بتاؤں گا جانا چاہتے ہیں بڑا بیش قیمتی آپ کے لیے ویڈیو بن جائے گا ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ کو اچھی نولیج ہونا ضروری ہے انتراراشتری اے کھا کی پراب سیلیبرٹی واسٹو کنسلٹینٹ واسٹو شاستر کے انسائیکلوپیڈیا ڈاکٹر آنند بھارت دواج نمشکار ساتھیوں میں ہوں ڈاکٹر آنند بھارت دواج آپ کا جانا پیچانا واسٹو کنسلٹینٹ اور آپ نے مجھے پیچان نہیں لیا ہوگا اور آپ نے یہ بھی امید کی ہوگی مجھ سے کہ آج پھر بھارت دواجی لائے ہیں ایک نیا ٹاپک جس کے بارے میں آپ کو گیان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آئی آج بات کر رہے ہیں ہم لوگ جنگلی کبوتر کے بارے میں جنگلی کبوتر کتنے شوب کتنے اشوب ایک آدمی کہتا ہے یہ شوب ہوتے ہیں یہ سور سے آپ کے لیے میسیج لے کر کے آتے ہیں اچھی دعائیں لے کر کے آتے ہیں پریوں کے پاس سے آتے ہیں دوسرا کہتا ہے اشوب ہیں سب سے بڑا وہم تو تب کریٹ ہوتا ہے جب لوگ یہ کہتا ہے کہ میری فیکٹری میں میری دکان میں میرے شوروں میں میرے گھر کے اوپر جنگلی کبوتر آنے شروع ہو گئے ہیں اور ہم نے کسی سے پوچھا تو اس نے یہ بتایا کہ ان کبوتروں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے پیجن کو پہلے سے پتا ہوتا ہے یہ جگہ برباد ہونے والی ہے اب یہ جگہ اجڑے گی تو میں اپنا یہاں پر وسیرہ کرلوں ایسا کوئی کہہ کے گیا ہے کہ اللو اور کبوتر ایسی جگہ پر آتے ہیں جس جگہ نے برباد ہونا ہوتا ہے ساتھیوں یہ سچ نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے بلکل بھی سچ نہیں ہے کیوں میں نے آپ سے جیسے بتایا تھا انٹروڈکشن میں کہ میں نے کم سے کم چار سو ساڑھے چار سو کبوتروں کا سکین کیا ہے کمپیوٹر سے انہوں کو سکین دیا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائم کے اوپر میں نے جا کر کے بہت دیسے محنت کری یہ بہت کام کیا ہے آپ کو پتا ہے میں نے بہت سارے ریسرچ کری ہوئی ہیں کری ہوئی ہیں کرائی بھی ہیں 119 کے آس پاس ریسرچ میں میں نے اپنے پورے لائف کے اندر کی ہیں اور کروائی ہیں ساتھیوں کم نہیں ہوتا بہت بڑا سفر ہوتا ہے اب اس میں جو ہے میں نے یہ پایا ہے کہ کبوتر تب تک آپ کے لیے اشوب نہیں ہوتا تب تک اس کے لیے آپ کے لیے کوئی بھی نیگیٹیویٹی کریٹ نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو جہے کبوتر رونا شروع نہ کر دے ہوتا کیا ہے کبوتر ہمارے چھت پہ آتے ہیں گھر پہ آتے ہیں باہر بیٹھتے ہیں بالکنی بیٹھتے ہیں بہت بار آپ نے سنا ہے کہ وہ اپنی ساؤنڈ نکالتے ہیں آواز پیدا کرتے ہیں جب ان کا کوئی انڈا ٹوٹ جائے ان کا کوئی بچہ مر جائے یا ان کو کوئی بلی لے کے چلیے اس کے ساتھ ہی کو اس کا جہے جوڑا ٹوٹ جائے ہٹ جاتا ہے تب کبوتر ہوتا ہے اس سمیے پر تھوڑا سا وہ دکھ مناتا ہے رودن کرتا ہے اس سمیے پر وہ بلاپ کرتا ہے وہ تھوڑا سا اس سمیے پر نیگٹیویٹی کریٹ ہوتی ہے آپ ایسا کیوں کریں ہم لوگ کہ اس کو کسی طرح سے دکھ پہنچے پکشی ہے بہت اچھا پکشی ہے یہ تو اس کے ساتھ میں ہم کوئی نیگٹیویٹی نہ جوڑیں بہت بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہنا کوئی وہ کھاتا ہے نونویج کھاتا ہے کیڑے کھاتا ہے کھانے کے بعد آپ چھت کے بردانہ ڈالتے ہیں باہر ڈالتے ہیں تو وہ آ کے چھت پر آپ کے چونچ مارے گا تو وہ جہے وہاں پہ راو آ جائے گا کیتو آ جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا جائے گا کچھ نہیں آئے کرتا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ جو کبوتر ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے کبھی بھی اشب نہیں ہوا کرتے ان کو جہے آپ اب لیکن کیا ہوتا ہے پر آ کے بیٹھتے ہیں میری ریلنگ پر آ کر بیٹھتے ہیں میرا جو دور کلوزر ہے وہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں دروازے پر بیٹھتے ہیں کھڑکے میں بیٹھتے ہیں اور پیچھے کی جو میری بالکنی وہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں انہوں نے تو بہت گندگی کر رکھی ہے لوگ کیا کرتے ہیں ان کے لئے بہت بار جال لگاتے ہیں جال لگانا کیا اس کا بہت اچھا سلوشن نہیں ہوا کرتا کیونکہ جال کی بھی ایک ایج ہوتی ہے وہی پھڑ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے بہت بار پھر اپنے آپ کو بھی جال میں کیوں بند کرتے ہیں اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ کبوتروں کا اپنے دانہ ڈالنا ہے تو ان کو گرین بیٹھ میں ڈالیں گھر سے باہر ڈالیں جو پبلی پلیس ہوتا ہے پارک ہوتا ہے وہاں پہ ڈالیں اپنے گھر میں دانہ نہ ڈالیں تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ دانہ ڈالتے ہیں تو وہ آتے ہیں اور پھر آپ کو ہوتی ہے اُلجھن سر گھر گھنٹا کر رہے ہیں بیٹ کر رہے ہیں وہ اپنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ زیادہ نہیں آئے تو ان کو آپ نے مارنا نہیں ہے آپ نے کوئی توپڑا نہیں چلانا بم نہیں پھوڑنا آپ نے کچھ نہیں کرنا شور نہیں کرنا نگاڑے نہیں کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آسان طریقہ بتا رہا ہوں یاد رکھیں گے جندگی بھر اور آپ کہیں گے بھاردو جی نے ایسا فارمولا بتایا تھا کبوتروں سے بچنے کے لیے جنگلی کبوتر سے بچنے کے لیے کہ وہ آپ کے جندگی بھر کام آئے گا کیا کرنا ہے آپ نے جو ریلنگ بناتے ہیں گھر کے باہر اس ریلنگ کو جہاں آپ سٹینلیس ٹیل کا بنائیں اور اس کے اوپر جو فنشنگ کرتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر جہاں جو شائننگ والی ہوتی ہے گلوسی جو ہوتی ہے وہ فنشنگ کرائیں تو کیا ہوگا کہ جب پیجن آکے بیٹھے گا کبوتر تو اس کے پاؤں پھس لیں گے اس کے اوپر سے آپ نے دیکھا ہوگا ایس ایس کے اوپر عام طور پر کبوتر نہیں بیٹھا کرتے جہاں پر کھردری سرپیس ہوتی ہیں وہاں پر بیٹھتے ہیں دوسری بات اگر آپ کے گھر میں پہلے سے لوئی کی ریلنگ لگی ہوئی ہے یہ آپ کی بالکنی کے باہر کوئی چھجہ بنا ہوا یا فریج کے اوپر جگہ ہے یا پھر کوئی آپ کے پاس ڈور کلوزر ہے جہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ کبوتر یہاں پہ زیادہ آکے نہ بیٹھیں تو اس کے اوپر آپ چاہیں تو تھوڑی سی گریس لگا سکتے ہیں گریس یا آپ کے گھر میں ویسلنگ تو سب کے گھر میں ہوتی تھوڑی سی ویسلنگ اگر وہاں پہ لگا دیں گے تو ان کو گریپ نہیں ملے گی پکڑنے کے لیے بیٹھ نہیں پائیں گے دو چار بار ٹرائی کرنے کے بعد میں پھر نہیں آئیں گے مارنا نہیں کبوتروں کو مارنا نہیں آپ نے ان کو ڈرانا بھی نہیں ان کو بہبیت نہیں کرنا آپ نے وہ اچھا نہیں ہوتا دوسری بات یہ دھیان کرنا ہے آپ نے کہ یہ جو جنگلی کبوتر ہوتے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں جوتش کے اصاف سے ہمارے جو ویدک جوتش ہے ہمارا اس کے اصاف سے کیا ہوتا ہے کہ جو کبوتر ہوتے ہیں یہ جنگلی کبوتر ہوتے ہیں یہ بدھ اور شکر کے پرتیق ہوتے ہیں وینس کے اور مرکری کے پرتیق ہوتے ہیں اگر آپ کا بدھ بیک ہے آپ کا مرکری اگر بیک ہے یہ آپ کا وینس بیک ہے تو ان کو جہے سٹرونگ کرنے کے لیے بہت بار کبوتروں کو ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے گھر میں ڈالتے ہیں تو یہ بیٹ کرتے ہیں آواز کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور آپ کو بھی اس میں جائے گندگی پھیل ہوتی ہے تو باہر ان کو دانہ ڈالیں یہ اتنا بھولا پکشی ہے بہت بھولا پکشی ہے یہ دیکھئے یہ بہت بھولا پکشی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسا پکشی ہے جو کسی کو ہرٹ نہیں کرتا کسی کو پریشان نہیں کرتا کسی کو مارتا نہیں کارتا نہیں کچھ بھی نہیں کرتا اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب کبھی سامنے بلی آ جاتی ہے تو یہ کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا سوچتا کہ مجھے کس نے دیکھا ہی نہیں اور وہ بلی اس کو کھا جاتی اتنا بھولا ہے تو ایسے پکشی کو اگر آپ ہرڈ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں دکھی کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہوتی جنگلی کبوتر یہ ہمارے لئے کبھی بھی ابھی شاب نہیں ہے راکشس نہیں ہے ہمیں مارنے والے نہیں ہیں پریشان کرنے والے نہیں ہیں بھولا بھولا پکشی بدھ اور شکر کو پریشان کرنے کے لئے بہت اچھا رہتا ہے اگر کسی کا بھیگ چل رہا ہو میرا ایک سجیشن بھی آپ کو سجھاو بھی ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پراکرتی کے کسی ایک پہلو کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں تو کبھی کبھی ایکولوجیکل بیلنس بھی خراب ہوتا ہے ساتھیوں انوائنمنٹ خراب ہوتا ہے اور ہمارے جو نیچر ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے میرا یہ سجھاو ہے کہ جب ہم کبوتروں کو دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ روڑ کے کنارے بڑے بڑے شہروں میں دلی میں ہر جگہاں پر ہر چورائے کے اوپر ہر گول چکر کے اوپر لو جائچ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں ڈالیئے بہت اچھی بات ہے کہ میں اس کو کوئی کیٹسائز نہیں کرتا میں بلکل بھی لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کے گھر پر دوسرے پکشی آتے ہیں جیسے گوریہ آتی ہے چڑیا آتی ہے وہاں پر اگر اس کا آپ کے آس پاس کوئی کووہ بھی آتا ہے یا آپ کے پاس میں کوئی ایسے توتہ رہتا ہے وہاں پر پیرت رہتا ہے ان پکشیوں کو بھی آپ جہاں invite کرو ان کو بھی دانہ ڈالو تاکہ ایکولوجیکل بیلنس بنا رہے ہیں ساتھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکولوجیکل بیلنس تو ویسی خراب ہوتا جا رہا ہے جب میں بہت چھوٹا تمبجے یاد کہ گوریہ چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے جو کی میرے روشندان میں سے ہمارے پاس آ جائے کرتی تھی اور کبھی کبھی وہ کھڑکی میں پھستی تو اس کو پکڑ بھی لیا کرتے تھے چھوٹے بچے تھے اس کو اڑا دیا کرتے تھے اس کے بارے میں تو وہ جو گوریہ ہے دیرے دیرے ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ایک تو الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن جیسے فون کے ہوتے ہیں اور جتنے بجھلی کے ہیں انہوں نے انکا ڈیمیج کر دیا اور دوسری بات ہم ان کو پروسان نہیں دے رہے ہیں اگر ہم ان کو پھر سے اسی طرح سے ریگارڈ کریں ان کو انوائٹ کریں اور ان کو بھی دانہ ڈالیں ان کو پانی ڈالیں تو بہت اچھی بات ہوگی سب ہی پکشیوں کو ڈالیں پیرٹ کو ڈالیں ساتھ میں زیادہ اچھے رہیں جتنا ایکولوجیکل بیلنس بنائیں گے اتنا اچھا ہے اور یہ آپ کو بتائیں آج کا انوانمنٹ جیس کو سنبھالنے والا ہے آپ کو یاد ہوگا جب میں چھوٹا تھا میں نے تو جگنو بہت دیکھے ہیں آپ جب اپنے بچوں سے پوچھ کر دیکھو جگنو ہوتا کیا ہے جگنو ان کو پتہ ہی نہیں جس کو پٹویج نائے بولا کرتے اور بہت سارے نام ہوا کرتے رات میں چمکا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے سب کے سب ایکولوجیکل بیلنس سے سب برباد ہو گئے مشکل ہے شاید اسمبب نہیں تو بہت زیادہ مشکل ہے آپ اپنے بچوں کو جگنو دکھا پائیں میرا کہنے کا عرصہ یہ ہے کہ جیسے کبوتر ہے کچھ بھی ہے جتنے بھی برڈ سے ان کے بارے میں کوئی اندوشواس نہ پالیں یہ کچھ بھی ہمارے لئے غلط نہیں ہوتے ان کو دیکھ کر کے آپ نے پریشان نہیں ہونا اور ہم نے ان کو ہٹانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا اگر آپ چاہتے نہیں آئے تو یہ کر سکتے ہیں آرام سے آپ مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ ویڈیو اپنے آپ کے لاکھوں ویڈیو سے جہاں آگے ہے ان ویڈیو سے یا ان بتانے والوں سے آگے ہے جو کی بہم پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں دھرم کے نام پر کرم کے نام پر پکشیوں کے نام پر پکشیوں کے نام پر میرے ویڈیو ایسے آتے رہتے ہیں اور بھی آتے ہیں جن سے کی آنکھیں کھلتی ہیں بہت زیادہ آئی اپنا روتیں ساتھیوں اگر آپ کو میرا ویڈیو یہ بہت اچھا لگا تھا اور آپ پہلی بار آج بیٹھے تھے آپ نے پہلی بار اپنا فون پھولا تھا اور دیکھا تھا آپ نے کبوتر کے بارے میں واسطو آباؤن پیجن پیجن اینڈ دھرم تو یہ اگر آپ دوننے کی کوئی چشکی تھی اور آپ کو اپنی بات کا اپنے سوال کا جواب مل گیا تو یہ ماننا کہ ڈاکٹر آنند بھاردو آج کے پاس ہے سمادھان ہر بات کا اور میں سائنٹیفک اور لوجیکل بات کرتا ہوں جیسے میں نے بولا کہ میں نے سکین کیا ان کو کمپیوٹر سے چیک کیا اور میں نے یہ پایا کہ یہ جہاں یہ سب کے سب نیگٹیو نہیں ہوا کرتے ان سے کوئی بھی نیگٹیو انرجی کریٹ نہیں ہوتی ان کا اورہ جس کو کہتے ہیں آبھا منڈل اچھا ہوتا ہے سندر ہوتا ہے اگلا ویڈیو پھر سے آپ کے سامنے آنے والا پرسوں دو دن کے بعد آئے گا ایک نیا ٹوپک اس میں ہوگا اور آپ کو اس سے بہت زیادہ نالج ملے گی جبردست ویڈیو دیکھتے رہیے میرے ویڈیو کو اخیر تک سب کے سب جتنے آ رہے ہیں کسی کو مشہوڑنا کوئی بھی مسمت کرنا لائک کرنا مدھولنا اگر آپ کو لگا آپ کے دل نے کہا کہ بہت اچھا ویڈیو بنایا ساتھیوں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تھا پہلی بار آپ نے دیکھا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کمنٹ میں ڈالیں جو کوششن پوچھنا وہ ڈالیں ہاں دوسری بات بہت سے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ سر آپ جب کچھ بتاتے ہیں تو اس کا جو لوجک ہوتا ہے وہ تو بہت اچھا لگتا ہے ہمیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نوٹ کرنا شروع کر دے کافی پین لے کر کے بیٹھا کرو بینا کافی پین کے مد بیٹھا کرو میرا ویڈیو اور اخیردہ دیکھا کرو بہت ساری بات کئی بار آپ سے سکپ ہو سکتی ہے اگلے ویڈیو میں پھر سے ملاقات کرتا ہوں آپ سے نئے ٹاپک کے اوپر بہت اچھا ٹاپک ہوگا تب تک کے لئے دیا مجھے اجازت نمشکار دھنیواد thank you and take care